اسلام علیکم اچھا آج کا جو میرا ٹوپک ہے یار وہ ٹوپک ہے بولیوڈ انڈسٹری بولیوڈ انڈسٹری نے ابھی ایک مووی ریلیس کی ہے غدر غدر ٹو جو کہ جس کے ہیرو ہیں سنی دیول صاحب سنی دیول صاحب کیا کرتے ہیں وہ پاکستان میں آتے ہیں بھینگا پاکستانی تو میں وہ مووی نہیں دیکھوں گا جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ پاکستان میں اکیلے جاتے ہیں اور برا حال کردے تھے کیونکہ میں نے دراصل اس کے ریویوڈ دیکھے اور ریویوڈ دیکھنے کے بعد میں تھوڑا اگریسیو ہو گیا اور جو میرا اگریشن تھا تھوڑی اس ویڈیو میں نکالنا چاہتا ہوں بلوک باشٹر فلم ہے اس میں پاکستان کو پاکستان کی جو سچ میں اوقات ہے وہ تر ایک ڈیالاک سنائیں ڈیالاک اس میں جو سنی دیول نے جتنے بھی ڈیالاک بولے ہیں سب ایک سے ایک دھماکے تھا ڈیالاک ہے اور پاکستان کی جو حالت کی ہے وہ صحیح میں ان کی یہی حالت ہے پاکستان کیوں کیا کہنا چاہیں گے اس پیچر میں پاکستانیوں کو یہی کہنا چاہوں گا کہ صدر جاؤ باپ ہوتا اور بیٹا بیٹا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی آپ لوگ نعرے لگا رہے ہیں بھائی نکل کے پاکستان زندہ آباد ہندوستان مرداباد سوری اس کو اپوزٹ کر لوا اس میں یہ ہے کہ یار میں دراصل کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہتا کہ ہندوستان مرداباد میں کیوں کہوں ہر کنٹری جو ہے وہ ریسپیکٹ ڈیزرف کرتی ہے اور ہماری انڈسٹری کے بعد بھی بہت کچھ ہے کرنے کے لئے لیکن ہم امیجنیشنز میں نہیں جیتے حقیقت کیا ہے وہ ابھی نندن دوہزار انیس آپ اس کی بائیو پک بنائیں تاکہ ہمیں بھی مزا ہے اور آپ لوگوں کی جو عوام ہے جتنی جنتہ اتنی بڑی کٹھی کی ہوئی آپ لوگوں نے وہ بھی دیکھے آپ لوگ کی میں لاس مووی دیکھ رہا تھا مشن مجنو مشن مجنو کیا ہے مشن مجنو میں ایک ایجنٹ آتا ہے اس کی ساری چیزیں لیگ کرتا ہے کب تک آپ لوگ امیجنیشنز میں جیتے رہو گے اور دوسری جو میری بڑی شکاہیت ہے آپ لوگوں سے وہ یہ ہے آپ لوگ جو پاکستانیوں کو بناتے ہیں اپنی فلموں میں ایک ہی طرح کہ ان کو ہنٹو والا سرما لگا دیتے اور ٹوپیاں بنا دیتے اور جی جناب جی حضوری وہ والا ٹائم پتہ نہیں کب تھا پاکستان پر میں نے تو کبھی نہیں دیکھا پاکستان میں لوگوں کو دیکھا جائے جس طرح کی ہیں وہ ریالیٹی بیس میں آپ لوگوں کے تامل نادو کالے پیلوں سے بہت بہتر ہیں تو آپ کینڈلی یہ وہ والے کام نہ کیا گئے ہیں جس پہ ہم مزاق اُنائیں اپنی عزت اپنے آت میں ہوتی ہے اور ہر کنٹری جو ہے وہ ریسپیکٹ ڈیزرف کرتا ہے میں یہاں بیٹھا بلکل بھی ہندوستان کی ماہ بین ایک کرنا نہیں چاہتا بلکل بھی نہیں کیونکہ وہ کنٹری بھی جو ہے وہ ریسپیکٹ ڈیزرف کرتا ہے ہماری آرمی آپ کی آرمی کیوں کیونکہ ہم سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں جو جو کام ہمیں ملا ہوا ہے ہماری آرمی کا کام ہمارے کنٹری کو ڈیفینس کرنا ہے اور آپ کی آرمی کا کام آپ ہی کنٹری کو ڈیفینس کرنا ہے تو ہر بندی کی ریسپیکٹ اس کے برابر ہی ہے لیکن جو آپ لوگ کام کر رہے ہیں وہ بڑا غلط ہے آپ لوگوں کی ریالیٹی ابھی نندن ہے اپنے فائٹر سے جا کے پوچھیں کہ کیا ہوا تھا یہاں پہ جنہوں نے مارا اسے وہ گلی کے بچے تھے جو کرکٹ کھیل رہے تھے وہاں پہ اور آپ موویز میں دکھاتے ہیں کہ جی آپ پولیس والوں کے ساتھ بھر گئے آپ ہماری آرمی والوں کے ساتھ بھر گئے یار کیا یار مزار تھوڑی ہے یہ اس طرح نہیں ہوتا ہے اگر آپ لوگوں نے بائیو پک کرنی ہے تو آپ بالکل ابھی نندن پہ کریں کرنا چاہیے آپ لوگوں کو اور آپ لوگوں کی ریالیٹی یہی ہے میں اینڈ پہ یہی کہوں گا پاکستان زندہ بات تینکیو